بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیلیہ سے ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے چاوال کھانا کیسے نہیں بسند لیکن اس طرح کے موسم میں ویجیٹیبل پلاو یا پھر چکن پلاو اگر کسی کو مل جائے تو کیا ہی بات لیکن آج جو پلاو کی رسوی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہم بغیر ٹوماٹر کے بغیر کھڑے مسالوں کے بغیر پیاس کے اور بغیر دہی کے بنائیں گے ان سب چیزوں کے بہوجود یہ اتنے مزیدار شاندار اور ٹیسٹ فول ہوں گے کہ آپ لوگ خود سوچیں گے کہ ان ساری چیزوں کے بغیر یہ کیسے بن جاتے ہیں تو چلیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے جلدی سے چلتے ہیں اپنی کیچن میں اور مزیدار سے پلاو کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ ایرامان ایرام سب سے پہلے میں لیتی ہوں ایک کڑھائی اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ایک کپ آئل کا اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ اس کو ہم دس سیکنڈ سوٹے کریں گے یہ ایک آدھ کلو چاولوں کے رسپی ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آدھ کلو چاولوں میں ایک کپ آئل ہی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ چاولوں کے میں آئل کے کانٹیٹی تھوڑے زیادہ رکھیں تو ہی چاول کھلے کھلے اور پرفیکٹ برنتے ہیں اب اس میں میں نے ایک پاو بونلس چکن ایڈ کی ہے چکن کا کلر صرف ہم نے چینج کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہری میچو کا پیسٹ یہ آپ اپنی کانٹیٹی کے اکورنگ ڈال سکتی ہیں میں نے یہاں پر لیا پانچ سے چھے ہری میچو کا پیسٹ بنالیا اگر آپ تھوڑا سپائس کم کھاتے ہیں تو آپ کم کانٹیٹی کر لیں اب اس کو ہم تین سے چار منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ویجیٹیبلز ایک پاو میں نے لیا ہے مطر دو گاجریں جس کو میں نے باریک باریک کار لیا ہے ایک چوٹھا پول بندگو بھی کا اور ایک بڑے سائز کی شما میچ ان میں سے کوئی سبجی اگر آپ نہیں کھانا بس ان کرتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم نے سبجیوں کو اتنا پکا رہا ہے کہ یہ سوپٹ ہو جائیں بہت زیادہ ہم نے ان کی بھونائی نہیں کرنی کہ یہ بہت زیادہ گل جائیں بس اتنا اس کو پکا رہا ہے کہ ان کا جو کچھا بنا ہے مدور ہو جائے اب اس میں میں سپائسی ری آٹ کرتی ہوں ون ٹی سپون کالی مچ پاوڈر کا اور اس میں میں آٹ کرتی ہوں اب ایک سے دو ٹی بل سپون نمک نمک بھی آپ اپنی قوانٹیٹی کے ایک وارڈنگ ڈال لیں جتا آپ کھانا پسند کرتے ہیں بس یہی دو چیزیں میں اس میں آٹ کروں گی اور اس میں کسی کسیم کا کوئی بھی گرم سالہ یا پھر کھڑا مسالہ میں اس میں آٹ میں نہیں کریں گے اس کے بغیر بھی یہ بہت مجدار بنیں گے سبزیوں کی لکھ چک کر لیں کہ ہم نے اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں بلکل بھی کمپروائز نہیں کرنا بلکہ جس طرح سے یہ نظر آ رہی ہے تنہی کھلے کھلے اور تنہی ہی مجدار اتنی خوبصورت آپ کے پلاو بنے گا اب میں آٹ کرتی ہوں اس میں دو گلاس پانی آدھے کلو چاولوں میں دو گلاس پانی انف ہے اور اس کو کور کر دیتی ہوں جب اس میں بوائل آ جاتا ہے تب تک ہم نے اس کو کور کرنا ہے تو دیکھیں ہائی فلیم پر ہم نے اس کو بوائل دیا ہے پانی کو اور اب میں اس میں آٹ کر دیتی ہوں رائس آدھا کلو چاول اچھے سے دھو کر میں نے اس کو ساف کر لیا تھے اور اس کو مکس کر دیتی ہوں میں نے یہاں پر سپر باسمتی کرنر رائس لیے ہیں جو ان سے بھی کھاتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو میڈیوم فلیم پر ہم کور کر کے تقریباً پانچ منٹ تک اس کا پانی ڈرائے کریں گے اور جب اس طرح سے پانی میں بابلز بنا سٹارٹ ہو جائیں اور کافی حد تک پانی ڈرائے ہو جائیں یہ دیکھیں جب اس طرح سے اس کی لک آ جائیں تب ہم نے کور اٹھانا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم دم لگا جاتے ہیں کور لگا کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر دم میں چاول اچھے سکھل جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے چاول ہمارے بلکل ریڈی ہیں اور اس کا پانی جو ہے وہ سارا ڈرائے ہو گیا اور سبزیاں کتنی کھلی کھلی ہیں اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ اس کا تو اس کو سرف کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک دفعہ آپ اس کو بنائیں گے تو یقین کریں آپ بار بار اس کو بنانا پسند کریں گے اتنے مزے کی ہیں اور یہ سب سے سپیشل بات اس میں یہ ہے کہ بغیر ٹماٹروں کے بغیر دہین کے بغیر کسی کھڑا مثالے کو بغیر پیاس کے تے مہنگائی میں جب یہ سارے چیزیں بھی نہ ایڈ ہوں اور پھر بھی پھلاو آپ کا اتنا مزے کمانے تو پھر کیا ہی بات ریسپے بساندہ آئے ہو اس چینل کے سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بورکس میں بہرہ سا کمنٹ کر دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپے کیسی لگی ہے اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا